پیارے آڈینس آج میں آپ کو ایک ایسی چیز بتانے جا رہا ہوں کہ اوپن اے ٹھیٹر جو بیسی سے پہلے یعنی کرائیسٹ سے پہلے تین چار ہزار سال پہلے شروع ہوا تھا یونان میں گریکس جو تھے یہ اس کے پائنے تھے اوپن اے ٹھیٹر کے یہ راؤنڈ شیب میں ہوتا تھا سرکل میں پھر ایک سائیڈ میں ایک سٹیج سیٹ ایسے رکھتے تھے یا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ اوپن اے ٹھیٹر کا ایک بیو ہے ہسٹوریکل اچھا اس میں کیا ہوتا تھا کہ ایکٹرز کے لیے وہی ہوتا تھا کہ بڑے ایکٹیو ہوں ایکٹنگ میں ان کو عبور آسل ہو اور پھر یہ کہ ڈریس اپس کا بھی بڑا خیار رکھایا تھا وہ زمانے کے دور کے اچھے اچھے رائٹرز میں سے ایک صوفک کلز بھی تھا جو اکثر ٹریجیڈی کے اور کومیڈی ڈرامے پلیز ویڈا لکھتا تھا پھر وہاں بھی ڈریس کوڈ کا احتیاط کی جاتی تھی کہ ایسے ڈریس پہنے جائیں رنگ برنگی جو آڈینس کو دیکھنے والوں کو اچھی طرح نظر آ سکے اور لاؤڈلی بولتے تھے اور پھر یہ ہوتا تھا کہ امیروں کے لیے ٹکڑ ہوتی تھی اور غریبوں کے لیے انٹری فری ہوتی تھی یعنی ان سے پیسے چارچ نہیں کیے جاتے تھے غریبوں کے لیے داخلہ فری تھا اچھا ایک دفعہ کیا ہوا ہے ایک واقعہ سنتا ہوں کہ ایک دفعہ ایک رائٹر نے کوئی زیادہ ہی ٹریجیڈی والا رونے دھونے والا پلے لکھ دیا اس سے کیا ہوا ہے کہ آڈینس میں سے بہت سے لوگ دیکھنے والے رو پڑے گمگین ہو گئے تو وہاں کی سٹیٹ نے اس کے خلاف ایکشن لیا اور اس کے اوپر ایک ہزار درخمہ اس ان کے زمانے کا اس پر فائن کر دیا تو ان چیزوں کا بھی خیار رکھا جاتا تھا یہ اوپن ایٹھ ایٹر ایٹھن سے شروع ہوتے ہوتے پورے یونان میں پھیل گیا اور چونکہ ہر دوسرا تیسرا گریکی جو تھا یونانی اس کو شوق پیدا ہو گیا کہ وہ ایکٹنگ کریں ایکٹر بنیں چونکہ ان کی پی بہت اچھی ہوتی تھی تو ان کو بہت اچھی پی ملتی تھی ایک چیز کا اور بھی خیار رکھا جاتا تھا ان کو ہائر کرنے سے پہلے سیلیکٹ کرنے سے پہلے ان کا سٹیمنا ان کی یاداش اور ان کا ٹیلنٹ خاص طور پر دیکھا جاتا تھا کہ یہ کہیں غلطی تو نہیں کروے گا اور ان کی ریہیلسل اور ٹریکٹیس کے اوپر کمپرمائز نہیں کرتے تھے یہ جو سرکل کی جو ان کا ہوتا تھا ٹھیٹ اور اوپنے آگے کی سیٹیں جو ہائر آفیشلز کے لیے ہوتی تھی اور جو امیر لوگ یا کوئی ویزیٹر خاص سٹیٹ کا آتا تھا سینٹر میں بھی سٹیج ہوتا تھا اور اپر سٹیج بھی یہ اس وقت ڈپینڈ کرتا تھا پلے کے حساب سے زیادہ تر کومیڈی جو ہے وہ ایسے سٹیجز پہ ہوتی تھی جس سے ڈو ڈو تک لوگ دیکھتے تھے پھر یہ کہ اس طرح بھی وہ اپنا کرتب ایکٹنگ کرتے دکھاتے تھے ایکٹرز تو اوپن ایٹ تھیٹر کے پہنے یہ کہا جا سکتا ہے کہ دو تین ہزار چار ہزار سال پہلے یونانیوں نے یہ شروع کیا اور اب دنیا میں اوپن ایٹ تھیٹر آپ کو ہر دوسری ہر کنٹری میں تقریبا تقریبا اوپن ایٹ تھیٹر ملیں گے تو یہ تھا آج کا ایک انفرمیٹیو ویڈیو جو آپ کو میں بتانا چاہ رہا تھا کہ یونانی جو ہیں وہ اس کے پائیں نہیں رہیں اوپن ایٹ تھیٹر پہ اپنا خیار رکھیں خوش خوش رہیں امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کتنا خوبصورت انہوں نے پبلش کیا ہے پھر ملاقات ہوگی چینل پسند آئے تو سبسکرائب کر دیجئے گا بہت بہت شکریہ تینکیو بائی بائی